موسیقی 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 غریب عوام کی خدمت کروں جن اسے اللہ اللہ کا کرنا تھا اور الحمدللہ پچھلے سات سال سے میں سیاست میں آیا ہوں کیونکہ جب بھی میں اپنی نور آباد کا انشنسی پہ نظر ڈالتا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ ہمارے غریب عوام جو ہیں بہت متاثر ان کی کوئی سنتا نہیں ہے چھوٹا سا چھوٹا غریب یہ بیچارہ دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہے اپنے جتنے بھی چاہے سیکٹریٹ ہو چاہے کوئی بھی ادارہ ہو لیکن کوئی ان کی سنوائی کوئی سنتا ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے اور میں اس مشن میں نکلا ہوں اور میرا ایک ہی مقصد ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے نور آباد کی لوگوں کی خدمت کروں جتنے بھی آج تک پولٹیکل لیڈرز آئے ہیں میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں لیکن کچھ کو تہیاں رہی میں نے دنیا دیکھی ہے اور میں نے اور میں نے ایک اپنا ایک پروگرام بنایا تھا کہ کس طریقے سے ہم بیس روٹ لیول پہ سچے دل سے ایک گریب کو کیسے مدد کریں تو بدقسمتی سے میں نے پہلے ایک دوسرے پانٹی میں میں تھا لیکن کیوں کہ چار پانچ سال میں اس میں رہا لیکن ہماری کسی نے سنی نہیں ہم کچھ نہیں کر سکے میں نے پھر ایک پسٹ کھولا ہے انجیو تو الحمدللہ اس کے ماجیم سے میں کم سے کم جل سیکس پہ ہوتا ہے کہ ہم چلو چار پرسن پانچ پرسن جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم میڈیکل کیمپس کر رہے ہیں ہم جو بھی گریب کوئی ہوگا جس کا بیچارے کا کوئی سہرہ نہیں ہے ہسپیٹر میں بردی ہوتا ہم جتنا بھی اپنے حصے ہو سکتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں میں نے اپنے گروپ میں تقریباً سو ڈاکٹرز کو انکلوڈ کیا ہے اور الحمدللہ شکر اللہ کا سب لوگ بہت تعاون کرتے ہیں جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے تو ان سے میں ہلپ لے لیتا ہوں ہر لحاظ سے ہمارے پاس بہت گربت ہے اگر آپ نور آباد کی ڈیولوکمنٹ کی طرف سے دیکھیں وہاں پہ کوئی ڈیولوکمنٹ نہیں ہوئی ہے کچھ پروڈیکٹس گورمنٹ نے پہلے سینکشن کیے تھے جب دوہزار تین میں ہمارے پاس ہیڈل پروڈیکٹ تھا اس کو بھی واپس لے لیا گیا ہمارے نور آباد میں کچھ تحصیل انہوں نے سینکشن کیے ہیں لیکن وہ برائے نام کے ہیں اس میں ادارہ کوئی بھی نہیں کام کر رہا ہے انہوں نے اعلان تو کیا لیکن جو تحصیل میں ڈیولوپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہ کے برابر ہے کچھ بھی نہیں ہے تو میں اپنے عوام کو یہ کیونکہ اس وقت جو ہے یہ پرانا زمانہ نہیں ہے اس وقت لوگ پڑے لکھی ہیں سوچ سمجھنے والے ہیں اور ماشاءاللہ نور آباد میں تو اچھے لوگ رہتے ہیں سب تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب مل کے اس کا عزالہ میں اکیلا نہیں کر سکتا ہوں میرے ساتھ جھٹ جائیں اور دیکھئے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ آئندہ کچھ سالوں میں ہم کتنا کتنی چینج لائیں گے اپنے نور آباد کی چاہے ڈیولوپمنٹ ہو کوئی بھی کام ہو آپ اگر کہیں پہ ہاؤسپیٹل بھی دیکھیں گے اس میں سیٹس فیکٹری طور سے تو کام ہوتا نہیں کیونکہ ان بیچاروں کی کیونکہ میں ڈاکٹر رہا ہوں ہماری بھی کو بہت ساری مجبریاں ہیں ہمیں جو چاہیے ہاؤسپیٹل میں وہ ہم کو دسیات نہیں ہوتا ہے تو بیچارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاپ بہت ہر جگہ پہ کام کرتے ہیں اچھی طرح سے کرتے ہیں میں جہاں جہاں پہ بھی گیا لیکن وہاں پہ سویدہ نہیں ہے اگر مثال کے طور پر میں اپنی گھون کی بات لے لوں وہاں پہ تحصیل دیا ہے انہوں نے ہیڈکوارٹر ہے پی ایسی ہے وہاں پہ وہاں پہ سٹاپ یہ نہیں ہے وہاں ایکیوپنٹ ڈی نہیں ہے اگر کوئی امرجنسی آ جاتی ہے تو ہمیں ریفر کرنا پڑتا ہے ہی مجیٹلی کلگام اس کے بعد کل ہی ریسنٹلی کل ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا اتنا وہ سکوٹر ایکسیڈنٹ ہوا کل میرے گاؤں میں رات کے سات آٹھ بجے میں آج فریش میں رات بھر ہاؤسپٹل میں تھا کیونکہ وہاں پہ وہ پیشنٹ انہوں نے لائے تھے سکوٹر ایکسیڈنٹ ہوا انہوں نے منزگام ہاؤسپٹل میں لیا تو بیچاروں انہوں نے تو وہاں پہ کچھ ہی نہیں کر سکتے تھے وہ بیچارہ پیریمیلکل سٹاپ تھا یہ ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے اس کو پورا اپنے کپو اپنوں سے باند باند کے خونون بند کر دیا کلگام لے لیا کلگام سے وہ ریفر ہو گیا سری نگر میں تو ایک پیسی میں جتنی بھی ضروریات ایکیوکمنٹ کی سٹاپ کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے یہ ایک میں مثال سب سے پہلے میں ہاؤسپٹل کی بات کیا دوسری بات جو ہے اگر آرین پی کی بات کریں ہمارے نور آباد میں ایسے گاؤں ہیں بیچارے آٹھا دس دس کلومیٹر ان کو پائدل چہنا پڑتا ہے رور لنک نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے چاہے ہم بارجہ حالان سمیر لاغوپور بہدرگڑن اس کیا نام سیل کھنجن کی دور در آزالہ کے یہاں برنیل لامر لامر اور کھلشن حالان ان جگوں میں میں نے رورز کی جو رورز دیکھے تو بڑا دکھ ہو جاتا ہے آخر کار اتنا پیسہ آتا ہے سینٹر یہاں پہ اتنا پیسہ دے رہیتا ہے فار دیولپمنٹ آب دا روڈ سنڈال اور ویسے ہی پڑے کے پڑے ہیں آپ میں نے پہلے بھی گورنر ایڈویزر صاحب سے پہلے بھی ریکویسٹ کیا تھا اگر ہم ہمارا ایریا جو اہم ہیں ایک تو پیس جب تک پیس یہاں پہ پریویل نہیں ہوگا تب تک کوئی کام ہوئی نہیں سکتا یہاں کے گریب عوام یہاں بہت متاثر ہو رہے ہیں اسی لیے کہ یہاں پہ افرا تفریح ہے اور اس میں میں سوری میڈیا کا بھی ایک ہاتھ ہے کہ میڈیا کو چاہیے چاہے نیشنل میڈیا ہو چاہے لوکل میڈیا ہو یہاں پہ ایسی ایسی چیزوں کو آپ اجاگر کر دیں جس کی وجہ سے یہاں پہ پیس آ جائے لیکن کوئی غلط نیوز کبھی ہوتی ہے تو اس کو بڑا چڑھا کر دکھایا جاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا اس وقت بہت تکلیف ہو جاتی تیسری چیز یہاں کی گورنمنٹ کو بھی میں یہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم لے لیں کہ یہاں پہ امارہ تیاترہ آ رہی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ یہ بچپن سے جب بھی میں نے ہو سمالا ہے تو یہ امارہ تیاترہ اچھی طریقے سے ہوتی ہے لیکن اس میں بھی آج کل سیاست چل رہی ہے یہاں کے انٹیلیجنٹ اور مہمان نواز ہیں جو بھی وہاں سے کوئی بھی یہاں پہ چاہے ٹورسٹ آ جائے چاہے یاترہ آئے تو یہاں پہ ان کو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن انیسیسرلی کریئٹ کیا جاتا ہے اب یہ دیکھ لیجئے کہ جمہو سے سری نگر نیشنل ہائی وے اتنا بیچارے وہاں سے روز لاکھوں کی تعداد میں لوگ سفر کرتے ہیں آپ یہ کون سا تک بنتا ہے کہ آپ پانچ گھنٹے آپ یہ ٹریفک بند کیا جائیں سیویلین کے ساتھ ایک طرح تو آپ بول رہے ہیں موڈی جی بول رہا ہے کہ میں کشمینوں کو گلے ملاتا ہوں میں ان کو پیار دینا چاہتا ہوں اور دوسرے طریقے سے یہاں کی گورنمنٹ جو کہ اس وقت جو ہے یہاں پہ پریزیڈنٹ سرول چل رہا ہے یہ کون آدمی ہے جو ان کو یہ سجیشن دیتے ہیں کہ یہ نیشن ہیوی بند کرو پانچ گھنٹے کے لئے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے اگر ہم نور آباد کی بات کریں آپ نے خود بولا کہ وہاں پہ جو ہے ڈیولپمنٹ جو اس طریقے سے ہونا چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں ہوئی اگر ہم تھوڑا پیچھے چلی سکینہ ہی تو منسٹر بھی رہ چکی ہے اس کے بعد ادھن مجھد پڑھ رہا ہے پی ڈی بھی ہمیں جو حالی میں ساپ کے ہمیں لے ہیں وہاں پہ وہ بھی منسٹر رہی تو کیا لگ رہا ہے آپ کو جو ساری دیولپمنٹ جن کو ساری کونسر کونسر ناک کی بات کرے یا آہربل کی بات کرے کافی اچھی لوکیشن وہاں پہ جی جی تو اس کو جو ہے آہ ڈیولپمنٹ جو دیوسر سے اتخال تک میں نے روڑ دیکھا حالانکہ مگڈیمائز کرنا تھا اس کو میں نے آج سے چھے مینے پہلے ان کو ریکویسٹ کیا تھا مہربانی کر کے اس کو ذرا اٹھائیے ایسے پریارٹی بیسیز لیکن سب یہ اس وقت سب بول رہے ہیں نہیں اس وقت گورمنٹ نہیں کیونکہ اگر یہاں پہ وقت پہ الیکشنز ہو جاتے اور لوگ اچھے لوگوں کو چن جاتے جو کہ اچھا صحیح معنوں میں کام کرے تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جاتی تھی یہاں کا اگر یوت کو لے لیں ہم میں اپنے ایریا کی بات کر رہا ہوں نور آباد میں اتنے اچھے پڑے لکھے ہیں پی ایڈیز ہیں ایم اے لوگوں نے کیا ہے گریجویٹس ہیں لیکن جن کو نوکری لگنا چاہیے تھا ان کو اگنور کیا گیا ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اپنے اپنے لوگوں کو وہ شکریٹرنائز ہوتا ہی نہیں ہے دکھ ہو جاتا ہے اب یہ دیکھئیے بینکوں میں یا دوسرے لوگوں میں اور اگر آپ دیکھیں جو مستحق لڑکے ہیں جو پڑے لکھے ہیں ان کو اگرور کیا گیا ان کو پوچھا تک نہیں ہے یہ چیزیں جب تک ہم گورنمنٹ کو یہاں اس وقت جو ہے یہاں پہ دورن صاحب ہیں جب تک وہ اس کو پورا دیکھ نہ لے اچھی طرح سے کہاں کہاں پہ زیادتیاں ہوئی ہیں یہ یوٹ یہاں پہ جتنا وائلنٹ ہوا ہے کیوں ہوا ہے کیونکہ آپ جو ہیں آپ کے بچے پڑ رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ کل انشاءاللہ ایک باپ سوچتا ہے میرا بیٹا پڑے گا وہ بیچارہ زمین بیجتا ہے وہ ایک ایک پیسہ جمع کر کے ڈھونڈتا ہے ہر جگہ پہ اس نے اپلائی کیا ہوتا ہے لیکن جب ریکیوٹمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ وہی داندلی ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو چیک آؤٹ کریں ہم اس کے لئے نکلے ہیں کروشن لے لیں یہاں پیک پہ ہیں کسی آفیس میں آپ جائیں بغیر پیسے کے آپ کا کام ہوتا ہی نہیں اپنے فائلیں جو ہیں آپ آج کسی آفیس میں فائل ڈالو دوسرے دن بولتے ہیں وہ تو مسنگ ہیں کیسے مسنگ ہو سکتی ہیں یہ جو ہے یہاں پہ دندہ بنا ہوا ہے جس کو کنٹرول کرنی کی ضرورت ہے تو یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ایک اور ایک اچھے پڑے سمجھے کہ وہ فائل ہو ایسی کچھ نہیں کیا دونوں منطری پر تھی خاص نور آباد تو آپ اس بارے میں کیا ریاکشن ہے چلو پہلے میں نیشل کانفرنس کی بات کر رہا ہوں دو ہزار دس تک کیونکہ ان کی گورنمنٹ تھی دو ہزار تین میں وہاں پہ اہربل میں ایک ہائیڈو پروجیکٹ پرپوز ہو گیا تھا سینکشن ہو گیا تھا اس کا کام بھی چل رہا تھا اور اہم سامان بھی وہاں پہ چھوڑا تھا لیکن جب کہ دو ہزار تین میں جب کانگرس اور پیڈی پی گورنمنٹ تھی اس تائم پہ اچھا اور لوگ بہت خوش تھے کیونکہ بجلی کا مسئلہ یہ اہم مسئلہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ چلو انشاءاللہ نور آباد میں ایک ہائیڈل پروڈیٹ بنے گا تو ہمارے عوام کو ایک تو بجلی مہیا ہو جائے گی چوبیز گھنٹے دوسرا جو ہے وہاں کے لوکلز کو نوکری مل جائے گی بہت ساروں دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اس کو بیک کرا دیتے ہیں اس کو کینسل کرا دیتے ہیں تو نیشل کانفرنس نے بھی بہت غلط کیا اس ٹائم پہ انہوں نے اس کو ریجپٹ کیا اور وہ سامان جو ہے اب دیکھو سامان آنے لانے جانے میں کتنا گورنمنٹ سا کھر جا آیا ہوگا اور انہوں نے بیک کر دیا واپس تو ایک سکھ جن سے ادھر کیا نامے سے کونگوٹن کوسرنا وہ تقریباً سولہ کلومیٹر ہے یہاں سے اہربل سے تو بڑا اچھا ایک جیسے گندولا ہے گلمرج میں ایک وہاں پہ بھی ایک ٹوریسٹ بلیز بن جاتی اور ٹوریزم کو فروغ مل جاتا وہ بھی کینسل کر دیا نہیں ہے اچھا ہمارا اہربل ہے ہمارا کونگوٹن ہے ہمارا چھرنبل ہے ہمارا جو ہے یہاں پہ بہت رگڑن ہے یہاں سیل کنجن اس علاقے میں آپ جائیں گے بھڑی حالن کے طرف سے اتنے اچھے اچھے نظارے اتنے اچھے ٹوریسٹ پلیسز ہیں جس کو اگر وہاں پہ گورمنٹ توجہ دے تو اتنے اچھے سپارٹ بن جائیں گے ٹوریزم کے اور ہمارے پاس بہت سارا نوراباد کو اتنا فائدہ مل جاتا یا کہنے کی بات نہیں جب میں پی ڈی پی میں آیا تھا جب میں جوئن کی پولیٹکس تو میں ٹی با کے جگوں پہ گیا کچھ جگوں پہ میں نے گورمنٹ کی ایک سپسیٹی دیتی ہے کہ آپ ایک سو بیڈروم ایک سیٹ بناو اس میں کچھن بیڈروم بارٹروم اچھی طرح سے ایک سیٹ بنا کے اس میں عوام کو دے دیتے گریب لوگ کو دیتے ہیں اس کے بعد ٹوریسٹ آتے ہیں وہ چاہے وہ ڈکسوم جائیں یا چاہے اہربل جائیں چاہے کسی جگہ تو وہاں پہ اگر ایسے ایسے ویلیجز بنایا جائیں تو ٹوریسٹ پریفر کرتا ہے اور پرٹیکلرلی جو انٹرنیشنل ٹوریسٹ ہوتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں ایسولیشن اچھی جگہ پہ اگر ایسے ایسے ہٹ بنایا جائے ٹوریزم کے اور لوگوں کو بولیں گے کہ آپ بنا لو آپ کو گورمنٹ سکیمز ہیں دے دیں گے آپ وہ بنائیں گے رات کو ٹوریسٹ آئے گا اس ہٹ میں بیٹھے گا انجوائی کرے گا اگر وہ کھانا باہر ہی کھائے یا ان کو بولیں گے کہ نہیں مجھے یہاں ہی کھانا دے دو آرام سے ایک بندہ رات کو ایک بندہ رکھے گا ادھر اس میں جو یہ پورا کاروار دیکھے گا جو اپنے گھر کا جس نے اس نے بنایا ہوگا دو تین ہزار روپے تو کہیں نہیں گئے اتنی اچھی انکم آ جائے گی جو میں نے انٹرن ہے میں تقریبا آدھا دنیا تو میں نے دیکھی ہیں میں نے ایسے ایسے پروڈیٹس دیکھے ہیں لیکن ہم لوگوں کو ہم کشمیری عوام کو ہمیشہ انہوں نے اگنور کیا ہے چاہے میں یہ بولڈوں کس کی گلٹی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں ہم دوسرے مسائل میں الگ جاتے ہیں تو یہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے اور یہاں پہ اچھے اچھے لوگوں کو آپ سامنے لاؤ آپ کسی الیٹریٹ پرسن کو لائیں جس کو بات کرنا آتا ہی نہیں ہے آپ کسی ایسے آدمی کو لگا جس کے موہ سے صرف گالیاں نکلتی ہیں یہ کوئی سیاست ہے سیاست کرو اور وہ بھی اگر ہم میں مسلمان ہوں اگر ہم پیشی کی طرف دیکھیں ہمارے صحابت کے بار نے بھی سیاست کی ہے اس سیاست کو ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ بہت گندی چیز ہے اور ہم نے اس مادیم سے یہ لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس کشمیر کو بچائیے ایڈوکیٹیڈ لوگ بنیز بیٹی وہ سٹونٹ کلٹنگ میں جائیں وہ باہر باقی قوموں میں جائیں اس کو آپ اچھا بنائیے ایک اچھی ریاست جیسے کشمیر جو ہے جنت کا اگر کوئی جنت ہے تو وہ کشمیر ہم اس جنت کو جہنم کیوں بنا رہے ہیں یہ یہاں کے یوت کو میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آجائیے اور یہاں کی سینٹر گورنمنٹ کو بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ جو آپ زبان سے بولتے ہیں ہمارے موجی صاحب آپ اس کو مہربانی کر کے امپلیمنٹ کریں ویسے ہی یہاں پہ حالات اچھے اس وقت جو ہے موجی صاحب کو اکثریت ہے وہ کر سکتا ہے اور یہ دیکھئے پاکستان سے بھی انہوں نے پوزیٹیو اپروچ بتایا ہے اس کو نکاری مت یہ چیزیں تو ایک دن دو دن میں نہیں ہوتی ہیں لیکن ہر کوئی چیز جب ہم مل بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ نہیں دہی جاتا تو میں اس لئے آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے غریب عوام سے گزارش کرتا ہوں ایڈیوکیٹر طبقے سے گزارش کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ آگے آ جائیے سس کشمیر کو بچائیے ہماری نوجوانوں کو بچائیے یہ دل تو اتنا ایراب کو نین بھی نہیں آتی ہے اتنا دل دھختا ہے اتنے خوبصورت لڑکے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں کیوں کم سے کم کوئی مقصد تو ہونا چاہیے تو یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم پوزیٹیو ہمارے نیگیٹیوٹی جو بھی دماغ میں ہیں اس کو چھوڑ دیں پوزیٹیوٹیو لائے ہر لحاظ میں ہر تو ہم انشاءاللہ مجھے تو وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نہیں صحیح معنوں میں یہ رستہ صحیح ہے اور ہم سیاست اچھی طرح سے پیش کریں اور وہ بھی انہیں رائٹ وی ناٹ انہیں بیڈ وی ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے ساتھ کھلے ذہن سے بات کی آپ کا بہت بہت شکر ہے یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد اور یومتو صاحب جن کی آپ نے باتیں سنی اور امید کر سکتے جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھتے ہوں گے وہ یہ انٹرنو خاص کر پہلے سے لے کے انٹ تک دیکھیں اور مجھے دیجئے ازادت رئیس وانی کے ساتھ سر نگر سے جگہ خبر نہ ہوگی